تکبیر تکبیر نعرہ رسالت حاضرین ابھی آپ نوجوان ناد خان جناب عثمان صدیقی سے ناد شریف سماعت فرما رہے تھے وقت بھی بہت تنگ ہے اور آج کی اس سیشن کا ایک اہم موضوع ہے مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالسطر خان صاحب کی تصنیف تذکر حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ تو انشاءاللہ اس کتاب کی رسم اجرہ ابھی چند لمحات میں بدست مولانا شیخ معصوم نقشبندی عمل میں آئے گی خبر اس کے کہ میں مولانا سے گزارش کروں کہ وہ اپنی اس نایاب تصنیف کا مولانا کے ہاتھوں میں دیں اس کتاب کے تعلق سے اور خود مولانا محترم کے تعلق سے میرے پاس کچھ تحریر ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تعارف تذکر حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ تذکر حضرت محدث دکن جس کی اجرہ اس وقت شریعت اور طریقت کے بطل جلیل حضرت مولانا شاہ محمد معصوم زیا نقشبندی مددز اللہ العالی کے ہاتھوں انجام پا رہی ہے حضراباد ہندوستان کے ایک جلیل و خدر محدث فقیح صوفی شیخ طریقت کا تذکرہ ہے آپ کا نام نامی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی و خادری رحمت اللہ علیہ آپ کی افات سن انیس سو چو سٹھ میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر بینو سال تھی آپ نے اپنی حیات مستار کا ایک بڑا حصہ امت مسلمہ کی ہدایت میں بسر کیا آپ کی عظیم تعلیف عربی زجاجت المصابح پانچ جلدوں پر مشتمل ہے جس کا دوسرا ایڈیشن کوئٹا پاکستان سے انیس سو نوے میں شائع ہو چکا ہے اور فرید بکستال لاہور سے عربی مطن میعراب اور اردل ترجمے کے ساتھ اسی سال نائنٹی نائنٹی ایٹ میں شائع ہوا ہے مولانا عبدالماجد دریابادی نے زجاجت المصابح کے بارے میں کہا ہے کہ ایک ہزار برس سے ہنفی حضرات کے ذمہ جو خرص تھا اس کو مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ادا کر چکا ہے مولانا منظور احمد نومانی نے فرمایا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر عالی شان میں ایک ایٹ کی جگہ باقی تھی اس کو حضرت محدث دکن نے رکھ کر مکمل کر دی اس جلیل خضر محدث کی سوانے قائد آمال پر تذکرہ جلد اول میں مشتمل ہے اور دوسری جلد معاصرین پر مبنی ہے جس میں عالم اسلامی کے عرب ملکوں کے علاوہ پاکستان کے علماء اہل سنت والجماعت بھی شامل ہیں یہ دونوں جلدیں ایک جا شائع ہوئی ہیں اور ایک ہی کتاب میں رکھ دی گئی ہیں اسی طرح یہ تذکرہ پوری ایک صدی کی اجمالی علمی دینی اور ثقافتی تاریخ ہے اس تذکرے کے مولف پروفیسر ڈاکٹر محمد حبسط ستار خان صاحب سابق صدر شعب عربی جامعہ عثمانیہ حضرباد دکن ہیں جنہوں نے حضرت محدث دکن کے ارادت مند ہونے کی حیثیت سے اپنا ایک فریضہ ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن ملک اور عالم اسلامی کی ایک علمی خدمت بھی انجام دی ہے ہم مولف تذکرے محدث دکن کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آج اس مبارک محفل میں ایک عظیم شیخ طریقت کے ہاتھوں اس کا اجراء عمل میں آ رہا ہے اسی تحریر کو انگریزی میں بھی لکھا گیا ہے ان حضرات کے لیے جو اردو میں اس کو سمجھ نہ پائے ہوں مختصرا تحریر انگریزی میں ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد رسم اجراء عمل میں آئے گی قیم قرآن کی اردو بتزکرے محدث صدقن ریتن ہو گی ما نون نیچ لوگان سالم nice محدث توفی نقشبندی انشاءاللہ اگر جوز عوامہ ابو علمہ کی صورت کرنے کے ساتھ جسڈی ویچھنے کے ساتھ اگرامہ ہمارے ہیں سکتا ہے اس حسنان دیرے محمد کا زیادہ نیز ویڈیلی ایسلات خروج حسنان ضرورت دیں ہر ایسلانی علیہ ایسلانی علیہ جوکدان سلام علیہ ان اردو لانجازن راکھتا ہے اسم مجنم اپس جنگ راکتا ہے اندر آرکان سلام علمہ بعد سنالات اربی مصابیح موسیقی مولانا منزور احمد نومانی افلکنو اندیا said that مولانا سید عبداللہ شاہ رحمه اللہ has filled a gap in the mention of hadith literature with this last brick professor محمد عبدالسطر خان has written the biography beliefs and religious activities of this great shaykh and saint and muhaddis in two parts as a follower of this great shaykh professor عبدالسطر خان صاحب has done a great job the second part of this book contains biographies of his scholars from arab world indopakh and his teachers from hyderabad india and other parts of india both of these parts are contained in the same volume we congratulate professor عبدالسطر خان صاحب for his pain-taking job which is now being released by another great shaykh حضر الشیخ ماسوم زیا نقشبندی اس کے ساتھ میں مولانا عبدالسطر خان صاحب جو مصنف ہیں اس عظیم کتاب کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایک نسخہ مولانا شیخ معصوم نقشبندی خادری کے ہاتھوں میں پیش کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ کتاب آپ باہر سے خرید بھی سکتے ہیں اس کا حدیہ تیز ڈالر ہے اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں جو علماء اس وقت تشریف فرما ہیں اسٹیج پر وہ مولانا کے بدست مولانا شیخ معصوم کے ہاتھوں ایک ایک نسخہ مفت حاصل کر سکتے ہیں تکبیر 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 نارے رسالت یہ نسخہ ہے آپ حضرات وہاں سیکنڈ فلور پر جو بکسٹالے وہاں سے خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ تیز ڈالر ہے مولانا 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 شیخ یوسف حاشم رفعی who came from کوئیت ڈاکٹر احمد مرزا صاحب شاہ تراب الحق صاحب حضرت نظامی صاحب جناب خاضی بیابانی صاحب مولانا مولانا سید جعفر محید دین خاضری اللہ زہری صاحب اس جلسے کے موڈیریٹر بھائی عبدالحکیم صاحب کے بھی یہ ایک مسخہ حاضر ہے ڈاکٹر حسن الدین حاشمی صاحب جناب مولانا خاضی بشرو دین صاحب مولانا جناب خاضر اقبال صاحب مولانا 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 حاضرین اس رسم اجرا کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا سیشن اختتامی مراحل کو پہنچ رہا ہے اور میں خاضی بیابانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات آپ کے سامنے پیش کریں مولانا عبدالسطر خان صاحب عربی زبان میں چند جملے اس کتاب کے مطالق پیش کریں گے ان حضرات کے لیے جو عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت الشیخ شاہ معصوم النخجبندي مدد ظلہ العلی فزیلت الشیق یوسف حاشم الرفاعی مدد ظلہ والاقل فازل سجیلت شاہ تراب الحق والعلماء الاخرون وسیداتی وسادتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیے شرف وكل شرف انا احمد اللہ سبحانه وتعالی على انجاز هذا العمل كتبت هذا الكتاب في حیات الشیخ ومعصریه في امریکا و اشکر للہ سبحانه وتعالی ان اللہ سبحانه وتعالی هي لیا جميع الاسباب في هذه الدنيا الجديد انا بحمد اللہ بائعة على جاید الشیخ في حالة الشباب والحمدللہ طول حیاتی خدمت له في تبعی كتابه زجاجة المصابیح لیلاً ونہاراً واستفدت من فیوضیه وبرکاته وبرکاته وانواره طول حیاتی وآیزاً اظن هذه تصنیف هذا الكتاب الجلیل من كراماته الباهرة ولمہ ختمت کتابی وصنفته لم يكن عندي اموالاً ولكن اخواني والتلامیزتی هیئو لیل الاموال والحمدللہ ثم الحمدللہ تبعا هذا الكتاب ونشر من لوهور پاکستان و هذا من سعادتی والشکر للہ تعالی ان في هذه الحفلة المبارکة المیلادی لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانه وطعالی حی ازباب اجراء هذا الكتاب على يد الشیخ معصوم الشیخ نقشبندي و ادعو اللہ سبحانه وطعالی ب فیز اولیاء الكرام ان ينفع هذا الكتاب الامة المسلمة ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتبع علينا انك انت التواب الرحیم زکرت في هذا الكتاب حیات الشیخ وا اعماله الباهرة التي هو عمل طول حیاته تصنیف والتعليف والهدي لطالب السلوک والحمدللہ ثم الحمدللہ في هذا في الجلد الاول والجدو الثانی مجتمل على معاصریه وسعیت ان اجمع العلماء المبارزین من اهل السنة والجماعة من العرب بسیت وشیخ سعیخ معصوم زیاع النقشبندي سعید شیخ حاشم الرفاعی و أبو الخیر الميدانی ویوسف اللہ ما یوسف النبہانی وکثیر منہم و ایضا من علماء اہل سنت من پاکستان و ثم ایضا ذکرتو حیات الاساتذت الکبار من حضرباد والہن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابی عوائن صاحب سے گزارش کرتا ہوں معاصری ہی و سعیتو ان اجمع العلماء المبارزین من اہل سنت والجماعہ من العرب مثل الشیخ معصوم الزیاع النقشبندی والسید شیخ حاشم الرفاعی شیخ ابو الخیر المیدانی و یوسف النبہانی وکثیر منهم و ایضا من علماء اہل سنت من پاکستان و ثم ایضا ذکرتو حیاتي حیات الاساتذت الكبار من حضرباد والہن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابی عوائن صاحب سے گزارش کرتا ہوں